موسیقی اس کی پہلی بیوی جو پانچ بچوں کی ماں ہے اس معذور عورت اور چار سالہ بچی پر تشدد کرتے ہوئے ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں گولمات فاروقی کی اس رپورٹ میں زمین پر قبضہ جمانے کے لیے ظالم شخص بیوی اور چار سالہ معصوم بچے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسانی حقوق کی تنظیم حرکت میں آ گئی اور ماں بیٹی دونوں کو چھوڑانے میں کمیاب ہو گئے گہریت گاؤں کی رہائشی گجر قبیلے کی ایک معذور خاتون کے نام پر والدین نے زمین منتقل کی تھی اس زمین کی لالش میں ایک اور گجر شخص جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور پانچ بچوں کا باب تھا اس خاتون سے شادی کر کے اس پر تشدد شروع کیا معذور عورت کے ہاں بچی کی پیدائش بھی ہوئی اور اس بچی پر بھی وہ شخص اور اس کی پہلی بیوی تشدد کرتے رہے بعد میں اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے کر اس سے بچی بھی چین لی اور اسے بھوکا پیاس سرک کر اس کو قتل کرنے کی کوشش کی پاکستان انٹرنیشن ہیمن ریٹس ارگنیزیشن لوئر دیر کے عملہ کو شکایت ملی تو وہ فوری طور پر حرکت میں آ گئے انہوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا اور عدالتی حکم پر معصوم بچی کو ماں کے حوالہ کیا اس ظلم کی داستان کے بارے میں ڈسٹک افیسر امیر علمیو سبزے نے میڈیا کو کچھ بھی بتایا وہ ایک باپ ہے اور ایک سوتیلی ماں ہے جو ایک چار سال بچی پر ظلم ستم کر رہا ہے اس کو تیس پینتیس دنوں سے پہلے اس کو بھوک اور پیاس کے عالم میں رکھی تھی اس کو ٹارچر کیا گیا تھا اس کو مارا پیٹا گیا تھا ایڈیشنر ڈیپی کمیشنر ڈیزاسٹر ان ہیمن ریٹس عبدالولی خان کی سربراہی میں پورے ٹیم نے متاثر خاتون کے گھر کا دورے کیا ایڈی سی عبدالولی خان نے ہر قسم تعاون کی یقندہانی کرائی ہمارے ریلیف سائٹ پہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں ملعب کی اس بچے کو جو بھی ہمارے ڈیسٹر کے ایڈمنسٹریشن کے میرے ڈیسٹر صاحب بھی اس میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں جو بھی ریلیف ہمارے طرف سے وہ ہوگا تو ہم ان کو ملعب کی وقتن فوقتن ہم ان کو پنچاتے رہیں گے ڈیسٹر صوشل ملفیر افیسر نصر جبین نے خاتون اور اس کی بچی کے علاج معالی کی زمواری قبول کر لی چترال میں زیرتعمیر در علمان کی پروجیکٹ منیجر آسیاج ملکہ کہنا ہے کہ جو ہی در علمان مکمل ہوگا ماں بیٹی کو وہاں منتقل کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ محترمہ یہاں پہ اپنے گھر میں سیف فیل نہ کرے بچے سیف فیل نہ کرے تو جیسے ہی در علمان ہمارا فنکشنل ہوتا ہے ہم ان لوگوں کو در علمان شفت کریں گے اس خاتون کے پدری زمین پر اس کے سابقہ شوہر نے مکان بنایا تھا جو فیرحل خاتون کے بائی کے قبضے میں ہے اس سرازی کو بھی معذور خاتون اور اس کی بچی کیلئے قانونی طور پر محبوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بعد میں یہ ماں بیٹی در بہدر کی ٹوکرے کانے پر مجبور نہ ہو گلہمت پاروکی جیو لاوہ نیوز چتران